مولانا رزا ساکب مصطفی صاحب کے آڈیو بیانات کے لیے ساکب پروڈکشن کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے روزہ کھانا بچانے کے لیے یہ اخراجات کم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کا رزق اور بڑھ جاتا ہے ایسی ایسی نعمتیں کھانے کو ان لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں عام دنوں میں جو ان کا مقصوم نہیں ہوتی دسترخان لگتے ہیں افطاریاں ہوتی ہیں سہری کے لمحات ہوتے ہیں کوئی کسی کو ویسے کھانا کھلائے تو اس دسترخان پہ کھانے کے لیے آنا اس کا اور رنگ ہوتا ہے لیکن افطار کا دسترخان جب بچتا ہے اور لوگ جب اس کے اوپر آتے ہیں امیر بھی آتے ہیں غریب بھی آتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو دسترخان پہ پڑی ہوتی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں کام و دہن کی تسکین کا سامان کرتے ہیں عزت نفس بھی مجروع نہیں ہوتی اور ترہ ترہ کی نعمتیں کھانا بھی دستیاب ہو جاتی ہیں تو یہ ایک مہینہ ہے مواسات کا اس میں رزق بڑھ جاتا ہے غرابات تک بھی اللہ کی نعمتیں وہ پہنچتی ہیں جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوتی اور عمراء بھی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں نعمتوں کا مزہ انہیں آتا ہے اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت میسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے جو شخص ہر وقت سہراب رہتا ہے تو اس کو کیا پتا کہ شدید بھوک کے بعد کھانے کا لطف کیا ہوتا ہے سخت پیاس کے بعد میٹھا اور ٹھنڈا مشروب جب رگوں کو تر کرتے ہوئے میدے تک پہنچتا ہے تو اس کی تراوت اس کی ٹھنڈک اس کی لذت اس کا کیف و سرور اس کی عزوبت کس طرح راحت بخشتی ہے اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لسائم فرہتان فرہتن اندہ فطرہی و فرہتن اندہ لقائے ربے روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشیوں سے تب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے وہ لمحے مسررتوں کے ہوتے ہیں ایک روحانی احساس ہوتا ہے اتنا لمبا دن اتنا سخت دن گرمی کی شدت مالک تیرا شکر ہے لمحہ اختتام پہنچا اور یہ اتنا لمبا دن تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بسر ہو گیا ایک تو روزہ کھولتے ہوئے وہ ایک سرشاری ہوتی ہے وہ ایک لذت ہوتی ہے روحانی تسکین ہوتی ہے آج کل وہ افطار کے دسترخان لگتے ہیں تو جس طرح ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ ملوث ہو گئے ہیں غیاء سے تسنوں سے اس طرح افطار بھی ایک فیشن کے طور پہ فروغ پا رہی ہے تو اس میں عمراء کو اور شخصیات کو بلائے جاتا ہے اور ایسے لوگ کسرت کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے رسمند تو اتنی دیر تک وہ کچھ نہیں اٹھا سکتے جب تک ازان کی آواز نہیں آتی افطار کے لمحے نہیں آتے تو اس وقت جو روزہ دار ہوتا ہے جب وہ مشروب لے رہا ہوتا ہے جب وہ کوئی لکمہ اتار رہا ہوتا ہے تو اس کی جو فرحت ہوتی ہے اور جس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ بھی افطار کے رستر خان پر بیٹھا ہے تو کیا اس کو کوئی روحانی حض کوئی سرور افطار کے لمحوں کا کوئی لطف مل سکتا ہے وہ بچارہ کتنا بے چین ہوتا ہوگا کہ یہ شخص ہے کمزور ہے سارا دن مزدوری کر کے آیا ہے اور اس کا بھی تو سارا دن گزر گیا بھوک اور پیاس سے اور میں صحت مند ہوں اور سارا دن تھنڈے ماحول میں رہا ہوں اور مجھے توفیق نہیں ملی تو وہ گھونٹ کتنے مشکل اس کے لیے ہوتے ہوں گے اور روزہ دار کے لیے کس قدر وہ آسودہ بخش لمحے ہوتے ہیں کہ جب اس کو یہ مسرط ہو رہی ہوتی ہے کہ مالک تیرا شکر گرم موسم زبان کانٹا حل خوش اور تو نے تکمیل تک لمحے پہنچائے اور میرا دن خیریت سے گزر گیا تو وہ اس کے لیے ایک خوشی کا لمحہ روحانی مسرط کی کیفیت اور دوسری کہ جب وہ تھنڈا اور میٹھا مشروب سارے دن کی سوکھی ہوئی زبان اور خوش حلق اور انسان کی جو ہے وہ رگیں بھی انتڑیاں بھی خوش کھوگ چکی ہوتی ہیں تو تھنڈا اور میٹھا مشروب جب انسان کے میدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے زبان بولے نہ بولے ایک ایک روان اللہ کی حمد بول رہا ہوتا ہے اور تشکر انسان کے رگو رشا سے ادا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی کیفیت اس کی سرشاریاں اس کی لذتیں وہ دیکھنے کی ہوتی ہیں تو کہا لسائے میں فرہتان روزے دار کو تو ایک فرہت اس وقت ملتی ہے اندہ فطر ہی جب وہ روزہ کھولتا ہے روحانی فرہت بھی جسمانی فرہت بھی وَفَرْحَتُنْ اِنْدَ لِكَوْاِ رَبِّ اور دوسری فرہت اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب اس روزے کے سلے میں اللہ تعالیٰ اپنے رخِ انور سے پردہ اٹھا دے گا اور روزہ دار کو اپنے دیدار کی دولت اتا کرے گا تو وہ پھر منظر دیکھنے والا ہوگا روزہ دار کی آنکھیں ڈھنڈی ہو جائیں گی اصل افطار تو وہ ہوگی نا اللہ اکبر اصل تو شربتِ دیدار ملے گا جو روح کی پیاس مجھا دے گا جو من کی بھوک مٹا دے گا تو کہا لِس سائے میں فرہتان فرہتن اندہ فطرہی وَفَرْحَتُنْ اِنْدَ لِكَائِ رَبِّ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی وہ ہے جب اس کے جسم کی پیاس مجھتی ہے اور ایک خوشی تب ملے گی جب روح کی بھوک مٹے گی جب من کی پیاس مجھے گی اور پھر وہ سرشاریوں کے عالم میں دیکھتا ہی چلا جائے گا اور وہ سیرا بھی نہیں ہو پائے گا کہ میں ان دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کاش کہ لُو لُو دے مُڈ لک لک چشمہ ایک کھولا تھے ایک کجہ ہوں وہ اس عارضوں میں ہوگا کہ میرا روہ روہ آنکھ بن جائے اور میں اس دیدار سے فیضیاب ہوتا چلا جاؤں تو وہ کیا لمحے ہوں گے وہ کیا گھڑیاں ہوں گی وہ کیا ساتھیں ہوں گی کوئی لفظ نہیں ہے جن لفظوں میں ان حقیقتوں کو بیان کیا جا سکے اس لیے کہ وہ منظر ہی وراؤ الوراؤ ہوگا تو روزہ دار کو فرحت ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُومِنِ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے وَمَنْ فَتَّرَ فِيْهِ سَائِمَنْ قَانَ مَقْفِرَةً لِزُنُوبِهِ جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود روزہ رکھا اور دوسری سعادت یہ ہے کہ ماہ سیام میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا آپ شریعت بیضہ کو بنظر امیق مطالعہ کر کے دیکھیں ماہ سیام میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ روزہ افطار کروا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزہ افطار کر لینا یہ بھی سعادت مندی ہے روزہ نصیب ہو جائے لیکن اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے ماہ سیام میں کہ ایک ماحول پیدا ہو لوگوں کو افطار کروائیں تاکہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچیں اور لوگوں تک جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں پہنچیں تو اشارت فرمایا جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو وہ افطار کروانا افطار کروانے والوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی وَعِتْقَ رَكْبَتِهِ مِن النَّارِ اور آتشِ دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جان فضاء بن جائے گا یہ امر کہ اس نے کسی کا روزہ افطار کروایا وَقَانَ لَهُ مِسْلُ عَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْ قُسَ مِنْ عَجْرِهِ شَيْهِ اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا عجر ہی دیا جائے گا لیکن روزہ رکھنے والے کی عجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی جتنا اس نے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کر کے تکلیف اٹھا کر کے روزہ رکھا جس نے شام کو اس کو افطار کر دیا اتنا ہی ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا اس کا عجر کم کیے بغیر اللہ اکبر یہ امت کے لیے اللہ نے کیا پیکج دیا ہے کیا کرم نوازیاں ہیں اس امت کے لیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے زہر تک مزدوری کرتا ہے اس کو ایک کیرات دیا جاتا ہے اور ایک شخص زہر سے لے کر اثر تک مزدوری کرتا ہے اس کو بھی ایک کیرات دیا جاتا ہے اور ایک اثر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے اس کو دو کیرات دیا جاتے ہیں فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمارا عجر کیوں تھوڑا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مورا نے فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں ہمارا زیادہ ہے آج کل اگر ایک ہزار روپیہ مزدوری چلتی ہو مزدور کی تو کوئی شخص صبحوں سے شام تک ایک شخص سے مزدوری کروائے اور ایک ہزار روپیہ دے دے اور دوپہر کو اڈے سے جا کے ایک مزدور اور لے اور شام کو اس کو بھی ایک ہزار روپیہ دے آئے اور ایک شخص کو اثر کے وقت لائے اس کو دو ہزار روپیہ دے دے تو ایک ہزار والا کہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے تو اس سے زیادتی تو نہیں ہوئی اسے تو پوری مزدوری دی گئی ہے اب اس پہ مہربانی ہوئی ہے اس پہ رحمت ہوئی ہے تو کہا یہود اور نصارہ کی یہ مثال ہے ایک صبح سے زہر تک مزدوری کرے اس کو ایک کی رات ایک زہر سے اثر تک مزدوری کرے اس کو بھی ایک کی رات اور تیسرا بہت تھوڑا وقت اثر سے مغرب تک مزدوری کرے اس کو دو کی رات کہا یہ امت محمدیہ اللہ صاحبہ صلاوات کو دیا گیا نور ہے تو ایک شخص نے صویر سے لے کر شام تک روزہ رکھا بھوک کاتی پیاس کاتی سخت شدت کی گرمی سہی اور ایک شخص نے شام کے وقت اس کو روزہ افطار کروا دیا شکلات ج reca بھی ایک ما براوزہ رکھا ہے شکلات جای ہو جز جز ك قط پییید بعła جزیان gorgeous فر Below